دوسری شادی ان کی چھوڑی جلدی ختم ہو گئی میں دور لمبی چل گئی اب تیسری شادی ان کی شروع ہے میری بھی شروع ہوئی ہے آپ دیکھتے ہیں کہاں تک چلتی ہے جائز کتنی اشارت ہے نا جائز تو سترہ ہے سترہ اس طرح سے یہی پوچھتا جانا تھا آپ کی بات چلتا ہی چھککا لگ گیا آپ کی بات چلتا ہی چھککا لگ گیا دس پر پچھتا وہ اس طرح چلتا ہے اس میں ایک شخص کو دیکھا جا سکتا ہے جو برہنہ حالت میں ہے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ آمل یاکت صاحب ہے دوستو اب صورتحال یہ ہے میں اس پر اپنا ٹیک دینا چاہوں گا آپ لوگ مجھ سے چاہیں گے کہ آپ ویڈیوز ہمیں بھیجیں ٹھیک ہے وہ ویڈیوز اگین ناظرین یہ اس طرح کی ویڈیوز میں آپ کسی کو ننگا تو میں آپ کو دکھانی سکتا کہ میں آپ کو کہوں کہ جناب یہ جناب آپ جو ہے وہ فلان شخص کی ایک ویڈیو ہے اس کے کپڑے اترے ہوئے ہیں تو آپ کو میں فاورڈ کر دیتا ہوں یا یوٹو تو دوستو آج آمیر لیاقت حسین کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جو کی مطلب آپ ٹویٹر پر جائیں گے تو ان کا پورا وہ نیوڈ ہے اس میں اور کوکین لے رہے ہیں ڈرنز لے رہے ہیں دارو پی رہے ہیں اور پیچھے انڈین گانے چلنا ہے میں تیرا ہیرو فلم جو آئی تھی تو پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھیں پھر ویڈیو کے لازٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹیل میں بات پلیس چین کو سبسکرائب کریے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے اور آمیر لیاقتر کے بارے میں میں آپ کو سپیسل جان کر رہی دوں گا کیوں اس کو اس کے گرموں کی سجار مل رہی ہے پلیس چین کو سبسکرائب کریے گا ویڈیوز جاری کر دی ہیں فیلحال سوشل میڈیا پہ تین ویڈیوز ہیں جو گردش کر رہی ہیں اچھا وہ بڑی نازیبہ ویڈیوز ہیں میں آپ کو ان کا بتا بھی دیتا ہوں اور ان ویڈیوز کے اندر دیکھا یہ جا سکتا ہے پھر میں آپ کو اس کے بعد کی صورتحال بھی بتاؤں گا ناظرین ان ویڈیوز میں اس طرح سے ہے کہ ایک تو برہنہ حالت میں ہے پھر یہ ہے کہ سگرٹ وہ رکھی ہوئی ہے اور ساتھ ایک پڑیا پڑی ہوئی ہے پیکٹ کی جس کے بارے میں یہ شک ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ کوکین ہے کیونکہ دانیا آمیر پہلے یہ کہہ چکی ہے کہ آمیر لیاقت کوکین کا نشا کرتے تھے یہ کرتے ہیں آئیس کا نشا کرتے ہیں کوکین کا نشا کرتے ہیں اب جناب انہوں نے وہ ویڈیو والد کر دی اس میں برہنہ حالت میں بغیر کپڑوں کے وہ نظر آ رہے ہیں اور گانے چل رہے ہیں پیچھے کوئی غالباً انڈین گانا ہے وہ چل رہا ہے پیچھے اور بیڈروم ہے بیڈروم کا محول ہے ہلکی ہلکی لائٹس ہیں ڈیم لائٹس جو ہیں وہ جل رہی ہیں ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا اس کمرے کا محول ہے جس میں آمیر لیاقت صاحب کو دیکھا جا سکتا ہے مبینہ طور پر ہو سکتا ہے آمیر لیاقت صاحب ڈنائے کر دیں کہ یہ میں نہیں ہوں تو اس لیے میں مبینہ کہہ رہا ہوں ہم صافکیوں کو بڑا چیزوں کا خیال لکھنا پڑتا ہے کہ ابھی تک آمیر لیاقت صاحب کی جب میں ویڈیو منا رہا ہوں جس وقت ابھی تک آمیر لیاقت صاحب نے نہ اس کی تصدیق کی ہے نہ تردید کی ہے تصدیق کر دیں گے تو ٹھیک ہے پتا چل جائے گا تردید کر دیں گے تو پھر ہو سکتا ہے ہم اس کی سلیے مبینہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں اچھا اگین اب صورتحال یہ ہے کہ یہ ویڈیوز جاری کر دی ہیں کیوں دانیا آمیر اپنے کلیم کو سچ ثابت کرنے کے لیے کہ آمیر لیاقت نشا کرتے ہیں انہوں نے یہ ویڈیو جاری کی ہے اس میں نشا سگرٹ ویڈا تو نظر آئی رہا ہے ساتھ میں ایک پاورڈر نظر آ بھی رہا ہے کچھ وہ فیزی ڈرنکس جو ہوتے ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں بڑا ایک عجیب قسم کا بڑا شیڈی قسم کا محول ہے اس کمرے کا اور اس میں ایک شخص کو دیکھا جا سکتا ہے جو برہنہ حالت میں ہے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ آمیر لیاقت صاحب ہے دوستو اب صورتحال یہ ہے میں اس پر اپنا ٹیک دینا چاہوں گا آپ لوگ مجھ سے چاہیں گے کہ آپ ویڈیوز ہمیں بھیجیں ٹھیک ہے وہ ویڈیوز اگین ناظرین یہ اس طرح کی ویڈیوز میں آپ کسی کے کسی کو ننگا تو میں آپ کو دکھانی سکتا کہ میں آپ کو کہوں گا جناب یہ جناب آپ جو ہے وہ فلان شخص کی ایک ویڈیو ہے اس کی کپڑے اترے ہوئے ہیں تو آپ کو میں فاورڈ کر دیتا ہوں یا یوٹیوب پر لگا دیتا ہوں یا کسی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر میں لگا دیتا ہوں آپ جا کے دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے جی تو میں وہ تو آپ کو دکھانی سکتا ہے اس طرح سال بتائیں بلر کر کے اس کو وہ میں اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ پر جو میں لگا دوں گا اس کو یا انسٹرگرام پر کوشش کروں گا لگ جائے جس سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر لگ جائے میں کوشش کروں گا آپ دونوں کے لنک میرے انسٹرگرام کے اور ٹوٹر کے لنک دونوں کے ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ کلک کریں گے کسی ایک پلیٹ فارم پر آپ کو مل جائے گی وہ میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ بعض دفعہ کچھ پلیٹ فارمز ہوتے ہیں وہ پرمیشن نہیں دیتے ہیں ویڈیوز ایسی ویڈیوز لگانے کی تو یوٹیوب پہ تو نہیں ہوتی پرمیشن یا فیس بک پہ تو البتہ میں کوشش کروں گا ٹوٹر یا انسٹرگرام پہ لیکن ہاں اس میں وہ بلر ہوگا آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کیونکہ میں کسی کو برہنہ دکھانا نہیں چاہتا اس طرح سے غلط بات ہے یہ اگین اچھا اب یہاں پہ ایک چیز میں بڑا افسوس ہوا مجھے بہت افسوس ہوا کہ شرم آنی چاہیے دانیہ صاحبہ کو بھی وہ آپ کے شہر ہیں ابھی بھی ہیں اس وجہ سے نہیں کہ آپ نے ویڈیوز کیوں جاری کی اس وجہ سے کہ شہر اپنی بیوی کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے اگر آپ لوگ یہ دیکھیں اور کہیں جناب اوہ امیر لیاقت برہنہ حالت میں ہے تو بھائی اپنی بیوی کے ساتھ ہے نا بھائی انسان اپنی زوجہ کے ساتھ اپنی بیوی یا بیوی اپنے شہر کے ساتھ اسی حالت میں نہیں ہوتی اگر آپ کمرے میں ہو میں دیکھیں بڑی کھلی بات کر رہا ہوں میری ماں بہنی بیٹیاں بھی میری ویڈیوز دیکھتی ہیں لیکن میں کیا کروں میں مجبور ہوں بات ایسی ہے تو شہر اور وائف کا نشتہ ایسے ہی ہوتے ہیں قرآن کہتے ہیں آپ ایک دوسرے کا لباس ہیں تو جب شہر اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں تو اس میں کسی قسم کا پردہ نہیں ہے تو آپ اسی حالت میں ایک دوسرے کا ساتھ ہوتے ہیں اور اگر بیوی شہر کی اس حالت میں ویڈیو بنا کے کل کو جاری کر دیں یا وہ ویڈیو بنا کے رکھ لیں جناب کل کو کچھ ایسا ہوا تو میں اس کی ویڈیو نکال دوں گی یا شہر اگر ایسی حرکت کرے کہ اپنے بیوی کے ساتھ جب وہ کمرے میں خلوت میں ہو الہدگی میں ہو اکیلے میں ہو تو اس وقت اس کی ویڈیو بنا لیں کیا ہم چینج نہیں کرتے ایک دوسرے کے سامنے اس وقت ہم ایک دوسرے کی ویڈیو بنا لیں اور اس دن کے لئے رکھ لیں گے جناب جس دن کے حرکت کسی نے کسی کے ساتھ کوئی رنجش ہوئی تو وارل کر دیں گے یہ کس قدم کی غلط زلالت ہے یہ غلط بات ہے دوسری بات میں آمیل لاکس صاحب کو ڈیفیڈ نہیں کر رہا ہوں یہاں پہ لیکن میں اس چیز کی مضمت کر رہا ہوں جو دانیا آمر نے کی ہے ہاں آمیل لاکس صاحب نے پہلے اس سے پہلے ایک آڈیو کلپ جاری کیا جس میں دانیا آمر کے کردار پر بات کی گئی لیکن اگین دانیا آمر نے جو پہلے بات کی وہ بھی کردار پر ہی بات کی تھی نا کہ نشہ کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں نوکروں کے سامنے ڈانٹتے ہیں کمرے میں بند کر دیتے ہیں گلہ دبایا اگین تو اٹس اڈیٹی تینگ زونتہ سے شروع ہو چکی ہے آمیل لاکس صاحب کو بھی دانیا آمر آمر کی وہ جو آڈیو کلپ پہ وہ جاری نہیں کرنی چاہیے تھی ویسا انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا میں اس بات سے اگری کرتا ہوں اور اس کے بدلے میں جو دانیا آمر نے کیا وہ بھی اتنا ہی غلط ہے جتنا وہ غلط تھا میں اس کی بھی مضمت کروں گا ہزبنڈ اور وائف ایک دوسرے کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہوتے ہیں یہ ٹرنڈ شروع ہو جائے گا شہر اپنی بیوی کی برہنہ ویڈیوز بنا کے اپنے پاس سیف کر کے رکھ لے گا کسی وقت کام آئے گی اور بیوی اپنے شہر کی ایسی ویڈیوز بنا کے رکھ لے گا کسی وقت کام آئے گی یہ تو غلط بات ہے ہاں البتہ جس پہ تنقید کی جا رہی ہے وہ یہ کہ آمر لیاکس صاحب کو ایک عالم دین لوگ دیکھیں آمر لیاکس صاحب کی پہچان نہ ایک ایم این نے کی ہے نہ ایک گیم شو ہوسٹ کی ہے ان کی وجہ شہرت تھی عالم آن لائن ان کا قرآن کے اوپر جس طرح سے ما شاء اللہ وہ قرآن جانتے ہیں حدیث کے اوپر اسلام کو جس طرح سے وہ بہتر طریقے سے اچھے طریقے سے جانتے ہیں پریزنٹ کرتے تھے وہ ان کی وجہ شہرت تھی تو لوگوں نے اس پر بھی تنقید کی ہے مجھے بھی تھوڑا عجیب لگا وہ انڈین گانے چل رہے ہیں کوئی دیکھیں میں کرتا ہوں نا تو ٹھیک ہے سمجھ میں آتی ہے بات کوئی اور شو بیس کا شخص کرتا ہے وہ تو لوگ کہتے ہیں ہم سارا سال شو بیس کی سرگرگیوں میں مصروف رہتے ہیں تو یہ ہم رمضان کرتے ہیں دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ایک حالت میں آپ نے دیکھا پاکستان کے عامرک لیاقت حسین کو اگر آپ جانتے ہوں گے اب بھی اگر آپ کو پتا ہوگا کہ ان کے میمز ویڈیو بات وائرل ہوتے ہیں اور بہت جانا مطلب وہ میمز ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ وہ ان کی جو کلپس ہیں وہ میمز میں بہت یوز ہوتی ہیں اور اس کے آپ اگر پرانی ویڈیو دیکھیں گے وہ ایک مطلب مفتی مطلب اسلام پر بہت گیان دیتا تھا اور اسلامی شو ہوتے وہ رمجان بغیرہ میں رمجان ٹرانس مشن ایسا کچھ بولے جاتا ہے ٹب نہیں یوز کیا جاتا ہے پاکستان میں اس میں وہ بہت پارٹیسپیٹ کرتا تھا ہوسٹ ہوا کرتا تھا تو آپ دیکھیں گے اس کے پرانی کلپ پڑھے وہ بلکل دلیری سے مولاناوں کو ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہوا گندے گندے سب یوز کر رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہو یہ مطلب پہلے سے یہ کمینا ٹائپ کا اس کا دماغ تھا اور یہ اسی طریقے کی حرکت ہے پہلے سے کر رہا تھا لیکن اس کا جو اس کا اسلام کہتا ہے کہ یہ بتا رہا ہے کہ 17 سادھیوں کی پرمیشن اسلام میں اس کی تیسری ویڈیو نے تیسری بیوی نے جو ویڈیو لیک کی ہے حالانکہ وہ غلط بات ہے اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ اور بیوی آپ کے ویڈیوز بنا رہی اور بات میں وہ ویڈیوز تلاق ہونے کے بعد وائرل ہو رہا ہے تو دیفنیٹلی یہ غلط بات ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس وارے ویڈیوز کومنٹ میں اپنی بات رکھیے گا لیکن میرے ساپ سے آمیر لیاقت کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے گی کیونکہ آمیر لیاقت نیوز چینل جو بول نیوز پہ ابھی فیضا خان فیضا خور خان ہوسٹ کرتی ہے وہ پہلے آمیر لیاقت ہوسٹ کرتا تھا اس میں وہ ڈیلی آکے بھارت ہندو اور دیوی دیوتاوں کے بارے میں الٹا سیدھا اس کا بولنا مطلب کنفرم ہی تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ اینگر لگا کے بولتا ہی تھا تو مجھے لگا کہ اس کے ساتھ اب جو کچھ ہو رہا ہے اس کو اس کے کرموں کی سجل یہی پر مل رہی حالانکہ یہ اتنا بدتمیج اتنا مطلب کیا بولو بے شرم ہے کہ اس کو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے یہ مطلب بہت بڑا بہت بڑے لیویل کا کمینا ہے یہ مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں اپنے سے 31 سال چھوٹی لڑکی کو فساتا ہے چار مینے یوز کرتا ہے طلاق دیتا ہے اور پھر آنگے کلپ میں بولا ہے کہ 17 سادیوں کی پرمیشن ہے تو اس سائن ستر تک پہنچ بھی ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں آپ کو کیا لگتا ہے اس ویڈیو کو دیکھیں مجھے پلیز کومنٹ برپنی رائے در چنل کو سبسکرائب